اسلام علیکم ناظرین پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم آج بھی کچھ بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازیات کے حوالے سے جس جوہری مہائدے سے باہر آنے کے لیے ایران اس وقت سرطور کوششوں میں مصروف ہے اور وجہ اس کے اوپر لگائی جانے والی اقتصادی پابندیاں ہیں جو امریکہ آئے روز اعلان کرتا رہتا ہے اور ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کو معاشی طور پر کئی زیادہ زبو حالی کا سامنا ہے بہت زیادہ ان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ دیگر معاشی طاقتوں کی نسبت بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں لہٰذا ایران کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود پر لگائی جانے والی ان معاشی پابندیوں سے باہر آنا چاہتے ہیں اور جوہری طوانائی جو ان کے پاس موجود ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ خود پر سے ان پابندیوں کو ہٹا کر اور ترقی آفتہ ممالک کے دور میں شامل ہونے کی تغدو میں مصروف ہیں یہاں پر ایران کے ساتھ چائنہ اور ہمیں رشیا اس کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن امریکہ کی اگر بات کی جائے تو افغانستان کے معاملے پر یا افغانستان کے امن عمل کو لیتے ہوئے ہمیں امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ چائنہ اور رشیا کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کس طرح سے خطے پر اثر انداز ہو سکتا ہے امریکہ اور ایران کا یہ تنازہ جو کہ کوئی نیا نہیں ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ مسئلے چل رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی رہتی ہے لیکن پھر کچھ اس طرح کی وجوہات سامنے آ جاتی ہیں جس کے وجہ سے حالات ایک مرتبہ پھر تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں امریکہ اور ایران کے تنازہات اور ان کے درمیان کشیدی کے حوالے سے پہلے ایک یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پروگرام میں کچھ مزید اسی پر بات چیت کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد کیا امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے دو طرح کے بیانیے چل رہے ہیں پہلا بیانیاں یہ ہے کہ ایران سے کسی بھلے کی توقع نہ کریں امریکی جنگی تیاریاں ایران کی جانب سے خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات کے رد عمل میں ہیں ٹرمپ انتظامیہ خطے میں امریکی مفادات کو ایرانی قطرے کا تو ذکر کرتی ہے لیکن ابھی تک کسی مخصوص قطرے کی کوئی تفصیل فراہم نہیں کی ہے یہ بیانیاں ٹرمپ انتظامیہ کا پسندیدہ ہے امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے تیارہ بردار بحری بیڑا قلیچ فارس روانہ کیا ہے اس کے ساتھ اس نے اراق میں غیر ضروری سفارتی عملے کو اراق سے نکال لیا ہے اطلاعات کے مطابق امریکہ میں ایران کے ساتھ جنگ کے تیار شدہ پرانے منصوبے کی جھاڑ پونچ کی جا رہی ہے ایران کے لیے پیغام واضح ہے اگر تم نے خود یا اپنے کسی حواری کے ذریعے امریکہ یا خطے میں اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا تو اس کا رد عمل فوجی ہوگا ایران نے کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہے دوسرا بیانیاں یہ ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے نہ صرف ایران اس بیانیے کو صحیح مانتا ہے بلکہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے مخالفین بھی اسے تسلیم کرتے ہیں امریکہ کے یورپی اتحادی بھی اس بیانیے کے کچھ حصوں کو صحیح مانتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے ایران مخالف اہلکار اسے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایران مخالف امریکی اہلکاروں میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اور وزیر خارجہ مائک پومپیو سب سے نمائیہ ہیں ایران مخالف امریکی اہلکار ایران میں اقتدار کی تبدیلی چاہتے ہیں اگر ایران پر امریکی معاشی دباؤ کے باوجود ایران میں مذہبی طبقے کے اقتدار کا خاتمہ نہیں ہوتا تو یہ امریکی اہلکار ایران کے خلاف فوجی حملے کے امکان کو رد نہیں کرتے ایران پر زمینی یلقار بظاہر ہوتی نظر نہیں آتی ہے ایران کے خلاف کاروائی فضاء اور سمندر سے ہوگی جس پر ایران کا جواب ایک سمتی نہیں ہوگا بلکہ اس کے کئی رخ ہو سکتے ہیں جس سے پورا قطعہ آگ کے شولوں میں آ سکتا ہے جب صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا تھا تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے امریکی خارجہ پالیسی کی تباہی کی پیشگوئی کی تھی ایران کے ساتھ کشیدگی کی موجودہ صورتحال میں ماہرین کی پیشگوئیوں کی کچھ شکلیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں موجودہ صورتحال پر جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ امریکہ کا عالمی مہائدوں کو نظرانداز کرنے کا رویہ خطے میں موجود اتحادیوں پر حد سے زیادہ انحصار جو اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور نیٹو میں بڑھتی ہوئی کشید کی ہے ایسے وقت میں روس ایک بار پھر حوصلہ پکڑ رہا ہے اور امریکہ چین کے ساتھ عالمی طاقت ہونے کا مقابلہ شروع کر چکا ہے ایسے میں کیا امریکہ کو اپنی توانائیاں چین کے بجائے ایران پر صرف کرنی چاہیے کیا ایرانی خطرہ ایک بڑی جنگ کا متقاضی ہو سکتا ہے کئی امریکی ماہرین کو جواب نفی میں ہے کئی ماہرین یہ مانتے ہیں کہ ایران کو امریکی مفادات پر حملے کی صورت میں جوابی کاروائی کی دھمکیاں تو شاید ضروری ہوں لیکن جنگ کے بگل بجانے کی ضرورت نہیں لیکن ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ کوئی غیر ارادی طور پر جنگ کی طرف نہیں بڑھتا اگر خلیج فارس میں کوئی مسلح تصادم شروع ہو جاتا ہے تو یہ امریکہ کے سوچے سمجھے اندازوں یا ایران کے غلط اندازوں کی وجہ سے ہوگا بیریچ شیورلٹ تمام کمپنیوں کی گاڑیاں سپیشل اے پی آر ریٹس زیرو پوائنٹ نائن سے ون پوائنٹ نائن تک خرید فرمائے ٹی اے سی ڈرائیورز کے لیے سپیشل فائننسنگ دستیام ہے تمام کمپنیوں کی گاڑیوں کی سرویس سمیت ہم دے رہے ہیں ایک خاص آفر ہمارے آوٹلٹ سے گاڑی خریدیے اور کار واش کی سہولت لائف ٹائم مفت حاصل کیجئے یہی نہیں اب ووسا ٹی وی کے ایڈویٹسمنٹ ریفرنس پر حاصل کیجئے پانچ سو ڈالرز کا ڈسکاؤنٹ اور کسٹوں پر گاڑیاں لینے کے لیے تولیس کی چھوٹ بھی آج ہی تشریف لائیں بیرچ شیورلیٹ 1575 86 سٹریٹ برکلن نیو یورک ویلکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پر جانے سے قبل جس طرح سے یہ رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان نہ حل ہونے والا تنازہ آخر کس طرح سے حل ہو سکے گا ایسا ممکن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یا امریکہ ایران جنگ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کتنے اس کے امکانات ہیں اس پر آپ نے رپورٹ دیکھی اسی پر کچھ مزید بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ عبدالخالق صاحب موجود ہیں جو کہ ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں اور آن لائن نیوز ایجنسی کے بھی ایڈیٹر کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں بہت شکریہ عبدالخالق صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے سب سے پہلا کوئسن سر آپ سے میرا یہی ہوگا امریکہ ایران تنازے کے حوالے سے کہ اگر امریکہ اور ایران کے مابین اسی طرح سے تنازیات چلتے رہتے ہیں اور خلیج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو پاکستان کے ساتھ ساتھ اس پورے قطعے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کی مسلسل تعلقات خراب رہے ایسا نہیں ہے شاہ ایران کے دور میں ایران اور امریکہ کے مثالی تعلقات تھے اور ایران امریکہ کے لیے وہی سرویسز جو اس وقت متحدہ بیمارات اور کوئیت اور سعودی عرب دے رہے ہیں وہی کردار ادا کر رہا تھا مگر صورتحال اب اس طرح کیا ہوگی کہ اس ریجن میں امریکی مفادات سعودی عرب اور متحدہ عرب بیمارات کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جب بھی سعودی عرب متحدہ عرب بیمارات کے مفادات کو ذک پہنچتی ہے تو امریکی مفادات کو بھی ذک پہنچتی ہے اگر ہم مشرق بستہ کی دس سال یا پندرہ سال پرانی تاریخ دیکھیں تو اس میں بلے عراق کی جنگ ہو بلے شام کی جنگ ہو بلے لبنان کا تنازہ ہو ان سارے تنازات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ القدس اور ایران کے دوسری تنظیم جو ہے لبنان میں اس کا نام میں بول رہا ہوں یہ دونوں تنظیمیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے مدد مقالبے سبقت پائی ہے حزباللہ انہوں نے اور ان تمام جگہوں پہ جتنی بھی کانفلیکٹس ہوئی ہیں جتنے بھی وار زونز میں اور نون وار زونز میں جس طرح ہم سعودی عرب کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پچھلے دوہزار پندرہ سے یا الوانہ کو پھانسی دینے کے بعد مسلسل حالات خراب ہیں اور ابھی ایک ویڈیو تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا پہ آئی ہے سعودی عرب کے ایک شہر کی عوامیہ کی جس میں وہ بالکل ایک وار زون کا منظر پیش کر رہا ہے تو سعودی عرب کو جو ہے وہ پورے میڈلیسٹ میں جو ہے مسلسل ایران کے خلاف جہاں جہاں بھی محاصر کھلے ہوئے شکست کا سامنا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ایران کو معاشی طور پر کمزور نہیں کر دیا جائے گا تب تک ان تمام جگہوں پہ جہاں جہاں بھی یہ کانفلیکٹس ہیں سعودی عرب جو ہے وہ جنگ ہارتا جائے گا اور سعودی روائل فیملی کا اس ریجن میں اس کی پولیٹکس کے اندر ڈومیننس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی اس ریجن میں ڈومیننس تو یہ ساڑھی لڑائی اس ڈومیننس کی ہے جس کے لیے امریکہ جو ہے وہ یہ ایران پہ دباؤ بڑھا رہا ہے تاکہ وہ معاشی طور پر اس قدر کمزور ہو جائے کہ وہ ان تمام جنگوں کو جو ہے وہ معاشی طور پر فائننس نہ کر سکے حضب اللہ کے پیچھے نہ کھڑا ہو سکے یہ بتائی گا سر کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں استحقام لانے کے لیے یا یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے افغانستان کو ایک امن عمل پروسس سے گزارا جا رہا ہے اور گزشتہ سترہ اٹھارہ سالوں سے جو وہاں پر جنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے اب اس کو بھی ٹھہرانے کا یا ختم کرنے کی کوششیں ہمیں امریکہ کی جانب سے نظر آتی ہیں لیکن اب جو ایران کے ساتھ اس کی کشید کی بڑھ رہی ہے روز بروز تنازے میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس خطے میں جو کشید کی کم کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں کیا یہ اس کے لیے کسی قسم کے کوئی نیگٹیف امپیکٹ چھوڑ کر جائے گا یا پھر کتنا متاثر ہو سکتا ہے افغان امریکہ اور ایران کے درمیان کشید کی سے اچھا افغانستان میں امریکہ امریکہ جن شرائط پر امریکہ چاہتا ہے وہ شرائط پائے تقبیل تک پہنچتی نظر نہیں آ رہی اس وجہ سے جو ہے وہ عمل جو ہے مسلسل جو ہے وہ ایک ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اس عمل کے اندر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر دفعہ وہ بیٹھتے ہیں وہ اپنی شرائط طالبان اپنی شرائط رکھتے ہیں امریکہ اپنی شرائط رکھتا ہے مگر ابھی تک کوئی ایسا متفقہ پوائنٹ نہیں جس پہ وہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ ایک کسی پوائنٹ پہ اگری کر سکے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور اس میں ظاہر ہے کیونکہ یہ خطہ جو ہے جنگ زدہ خطہ ہے اور اس سے خطے کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں بلے وہ سعودی عرب ہو چائنہ ہو پاکستان ہو ایران ہو یہ سارے جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں جنگ سے تو یہ سب کی خواہش ہے کہ یہ جو ہے پر امن طور پر معاملات حل ہو جائے اور امریکہ جو ہے وہ یہاں سے اس خطے سے نکل جائے تاکہ افوانستان آگے بڑھے اور افوانستان کی جو جنگی صورتحال ہے اس سے اس کے جو معاشی ابتری ہے اس معاشی ابتری سے ہمسایہ ممالک بری بری طرح متاثر ہو رہے ہیں تو وہ وہ عمل متاثر نہیں ہوگی کیونکہ وہاں مجھے یہ بظاہر لگتا نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کسی جنگ میں جائے گا لیکن وہ اس کو ایک ڈرہ دھمکہ کے ایک ایسی صورتحال پر لانا جاتا ہے معاشی طور پر اس قدر کمزور کرنا چاہتا ہے ابھی وہ جو ایک آٹھ موبالک ہے جن کو ایران تیل بیچ رہا ہے سپیشل جو ان کو پرمیشنز بھی لی ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے امریکہ نے دباؤ ڈلوا کے جو ہے وہ انڈیا سے تو معاہدہ ختم کرا دیا ہے اب چائنہ پہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے اس پہ سینکشنز کہہ رہا ہے ہم ڈالیں گے اگر آپ جو ہے وہ یہ معاہدہ ختم نہیں کریں گے تو وہ اس کی کوائش یہ کہ اقتصادی طور پہ جو ہے وہ ایران کو کمزور کر کے اپنے مقاصد اچھا یہ بتائے گا سر کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمسایہ ممالک ہونے کے ساتھ ہمیں چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن ایران کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو گو کے مسلم ممالک ہیں اور مسلم برادر ممالک کہلائے جاتے ہیں ایران کے ساتھ پاکستان کے وہ تعلقات مستحکم ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے جو سعودی عرب کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کے نسبت زیادہ مستحکم ہیں کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں جس طرح سے ایک عرب اتحاد کا حصہ بنا ہے پاکستان اس میں کچھ زیادہ اعتراضات ایران کے شامل رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں وہ اس تحکام نہیں آ پا رہا جو ہم بھارت کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ ایران کا دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں تعلقات بہت بہترین تھے کیونکہ تقریباً 35 عرب ڈالر جو ہے وہ انڈیا نے پلیج کیا ہوا تھا چہابر پورٹ اور جو زہ کی زیلی سڑکیں چہابر سے تہران اور مشد جانی تھی اور مشد سے آگے جو ہے وہ افغانستان وہ سڑکیں جانی تھی وہ سڑکیں بنائی بھی ان میں سے کافی انہوں نے مگر ابھی آکے بلکل انڈیا نے اپنی پالیسی کے اندر ایک بہت بڑا میجر شفٹ لے کر آئے یہ جو دو تاریخ سے انہوں نے وہ تیل لینا بند کر دیا ہے ایران سے اور ایران کے اوپر یہ بہت بڑا فائنشل کرنچ ہے تو ٹھیک ہے ایک معاشی طور پہ ایران اور انڈیا جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے انڈیا بہت انویسمنٹ کر رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ متبادل پورٹ متبادل رورز جو ہے وہ ایران کے اندر موجود ہو تاکہ سی پیک کو کاؤنٹر کیا جا سکے مگر اب انڈیا نے آکے اپنی پالیسی جو ہے وہ شفٹ کر لیا امریکن دباؤ کے تھے اور ایران کی وہ شدید خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اس کے تعلقات اسی جو ہے ہمسایانہ برادر پر اسی طرح کے ہوں سعودی عرب سے ہمارے تعلقات اپنی جگہ ہیں لیکن پاکستان نے ہمیشہ اپنا جھکاؤ سعودی عرب کی طرف رکھا ہے گو کہ وہ اس کا اظہار نہیں کرتا مگر جس طرح بلوچستان کے اندر مختلف تنظیمیں کام کرتی ہیں اور ایران کے اندر جس طرح پاکستان کے ساتھ متعلقہ جو علاقے ان کے اندر جس طرح صورتحال خراب رہتی ہے اس سے ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تعلقات کو برابری کی بنیاد پر نہیں چلا رہے ہیں ٹھیک ہے عبدالخالق صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود رہیے گا ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر امریکہ ایران تنازہ کے حوالے سے کچھ مزید بات بھی آپ سے کرنا چاہیں گے ایک مختصر سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے زندگی حق ہے اور موت برحق پاکستانیوں کی جانب سے کھولی گئی پہلی مسلم فینرل سروسز جو امریکہ کی تمام ریاستوں میں چوبیس گھنٹے فال ہے اگر آپ کسی ایسے لاوارس مسلمان بہن یا بھائی کو جانتے ہیں جو اس دنیا فانی سے پوچھ کر گیا ہے اور تدفین کا منتظر ہے ہم کریں گے فیونرل سروسز فیس بیلیلہ آپ صرف ہمیں کال کریں اور باقی انتظامات ہم پہ چھوڑ دیں موسیقی 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 اور تجزیہ کار عبدالخالق صاحب کا تفسرہ ہمارے ساتھ موجود تھا ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سر یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہمیں اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں اور حالیہ بیان اگر ہم دیکھیں سلدہ ٹرمپ کا تو وہی کہتے نظر آتے ہیں کہ میڈیا ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے ذرا اصلا منفی پروپاگنڈا کریئٹ کر رہا ہے ایسا اتنا سخت ابھی درمیان تنازہ موجود نہیں ہے یا حالات اس نہج پر نہیں پہنچ سکے ہیں جس طرح سے ذکر کیا جا رہا ہے ڈیفرنٹ موڈز آف میڈیا میں تو کیا آپ کو کچھ اس طرح کے چانسز لگتے ہیں کہ امریکہ اس صورتحال میں ایران کے خلاف کسی قسم کی کوئی فوجی کاروائی کر سکتا ہے یا کوئی جنگ کا سا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو اچھا انہوں نے درانے دھمکانے کے تو سارے انتظامات کر لیئے بی باون بمبار جو ہے وہ لا کے قطر میں لینڈ کر دی ہیں امریکن بیری بیڑا جو ہے وہ سٹیٹ آف ہرمز میں آ گیا ہے موبائل بیٹریز انہوں نے لا کے کھڑی کر دی ہیں لیکن امریکن ایڈمیسٹریشن جو ہے اس کے اندر اس جنگ کے حوالے سے بڑی مختلف آرہ پائی جاتی ہیں مائک پومپیو جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ کڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی حد تک بھی جا سکتے مگر کابینہ کے جو دیگر آرکان ہیں وہ جنگ کی حمایت میں نہیں ہیں یو ایس سینٹ جو ہے وہ بلکل جنگ کی حمایت میں نہیں ہیں اور امریکہ کا جو قانون ہے وہ ایک پریزیڈنشل پاور جو ہے وہ اس کو بھقیدہ جنگ کی اتھارٹی لینی پڑتی ہے سینٹ سے اپروول لینی پڑتی ہے جنگ کی اس کے علاوہ پھر امریکہ کے جو اتحادی ہیں جو یورپین ہیں وہ ابھی تک دوہزار پندرہ کا جو جواری معاہدہ ہوا تھا اس سے پیچھے نہیں اٹھے وہ ابھی تک امریکہ نے وہ معاہدہ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا مگر امریکہ کے اتحادی ابھی تک اس معاہدے پر کھڑے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران اس پر عمل درامت کرتا رہے تو میرے خیال سے امریکہ کے لیے یہ سارے لوگوں کو اپنے ساتھ بلائے بغیر ایران کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں جانا آسانی ہو ٹھیک ہے ایران تو امریکہ تو ایران کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال کرے گا یا نہیں اس پر آپ نے اپنا اظہار خیال کیا لیکن اس وقت ایران کو آپ کس پوزیشن میں دیکھتے ہیں کہ وہاں جو صورتحال ہے اقتصادی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی جو کمزوری ہیں اس وقت وہاں پیدا ہو چکی ہیں اور اس سے نبردازمہ وہ نظر آتا ہے کتنی صلاحیت اس وقت ایران کے پاس آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر امریکہ ایسے کوئی فوجی کاروائی کی کوشش کرے بھی تو امریکہ کے سامنے ایران کتنی دیر تک کھڑے رہونے کی سکت رکھتا ہے یا ایران کے سپورٹ میں آپ کو کوئی اور دیگر ممالک کیسے نظر آتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ ان کو ٹکرانے کا جو ہے وہ تھوڑا موقع فراہم کر سکیں اصل میں دیکھیں امریکہ نے تو آ کے ایران پر حملہ کرنا ہے مگر ایران نے امریکہ پر حملہ نہیں کرنا ہے ایران نے اس ریجن میں جو امریکن انٹرسٹ سے ان پر حملہ کرنا ہے ایران کا جو ایک بیلیسٹک میسائل پروگرام ہے نا وہ دنیا کے بہترین پروگرامز میں سے ہیں اور دوہزار پندرہ کا جو جہوری مہائدہ ہے اس میں جو ایک شک تھی کہ ایران نہ صرف یہ کہ یورینیم انریچمنٹ بند کرے گا بلکہ بیلیسٹک میسائل کا جو اپنا پروگرام ہے اس پہ بھی کتغن لگائے گا مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے یورینیم انریچمنٹ تو بند کر دی مگر اپنا میزائل پروگرام جائی رکھا ہے تو ان کا مزائل پروگرام بہت اچھا ہے اور ریجن میں بہت سارے ایسے عداف ہیں جو ایران جو ہے وہ اگر چاہے تو ان پہ حملہ کر کے امریکن حملوں کے بدلے لے سکتا ہے ٹھیک ہے عبدالل خیلی صاحب یہ پہ بتائیے کہ آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ امریکہ آئے روز یا ہر کچھ عرصے بعد ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھا دیتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا محض جوہری مہائدے کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے یا اس کے کچھ اور بھی اسباب آپ کو نظر آتے ہیں اچھا بظاہر وجہ تو یہی ہے امریکہ جو امریکن ایڈمیسٹرنچر جو 2015 کے مہائدے سے پیچھے ہٹھی ہے اس میں انہوں نے جو بنیاد بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے کہ ایران جو ہے اس نے پاسداری نہیں کیے اور مزائل پروگرام جو ہے اس کو روکا نہیں ہے اس پہ جو ہے ان کی پیشرف چاری ہے مگر حقیقتاں دیکھا جائے اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو جو مسلسل مشرق وستہ میں مسلم محاضوں پہ شکست ہو رہی ہے بالخصوص جیسے شام میں شکست ہوئی ہے اور جیسے لبنان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزباللہ نے جو ہے وہ اسرائیل کو لاتانی دریا پار نہیں کرنے دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایزدار کے کردار کو محدود کرنا چاہتا ہے امریکہ ٹھیک ہے لاسٹ کوئیسن عبدالخالق صاحب آپ سے میرا یہی ہوگا کہ آپ کتنا ایران کو اس معاملے پر حق بجانب سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ درست سمت میں جا رہا ہے کہ اگر اس پر سے اتنی زیادہ پابندیاں ختم نہیں کی جاتی یا امریکہ اس پر اسی طرح دباؤ بڑھاتا رہتا ہے اور وہ اپنی ایٹومی توانائی جو ہے یا یورینی مفزودگی کا پروسس شروع کرنے جا رہا ہے تو کتنا درست ہے اپنی جگہ پر ایران آپ کو کتنا رائٹ نظر آتا ہے اچھا دو باتیں ایک تو ایران نے ابھی تک یورینی انرچمنٹ شروع نہیں کی انہوں نے صرف دھمکی دی ہے کہ امریکہ اگر اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے گا اگر ہمیں اسی طرح دھونس تب کی سے دباتا رہے گا تو پھر ہم بھی دوہزار پندرہ کے معاہدے سے پیچھے آٹ جائیں گے ہم ابھی تک ہٹے نہیں ہیں اور ہم بھی یورینی انرچمنٹ شروع کر دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو بیلیسٹک میزائل ہے اس پہ ایرانی حکومت کا ایک بڑا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ امبارگو لگاوا ہے ہمارے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے ہماری فضائیہ بہت کمزور ہے ہم پہ دنیا آکے مختلف جگہوں سے حملہ کر سکتی ہے ہمارا اسرائیل سے ایک ڈائریک کنفلکٹ ہے اور وہ ایک پرنسپل سٹینڈ پر ہے تو ہمارے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں اگر ہم اپنا بلیسٹک میزائل پروگرام بھی رول کر دیں تو ہم جواب کیسے دیں گے اگر ہمارے خلاف کوئی جہاریت ہوتی ہے تو اس کے جواب میں ہمارے پاس بھی ہتھیار ہونے چاہیے تو ان کے پاس اپنا ایک جواز ہے اس لئے وہ اس پروگرام کو روک نہیں رہے میرے خیال میں ان کو اپنے ملک کی سالمیت کے لئے کوئی نہ کوئی ہتھیار تو اپنے پاس رکھنا پڑے گا اور اگر ان کے پاس ایک سٹرونگ ایر فورس نہیں ہے ایک مضبوط فضائیہ نہیں ہے تو کم سے کم ان کے پاس کوئی ایسا نظام ضرور ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے خلاف ہونے والی جہاریت کا جواب دے سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالخالق صاحب سینئر صحافی اور تدزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں امریکہ اور ایران تنازع کے حوالے سے اپنے تفسرے سے آگاہ کر رہے تھے اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کون درست سمت میں جا رہا ہے اور کون کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے آج کے اس پروگرام کے لئے ٹیم کے ساتھ سمی نواز کو اجازت دیجئے علم کے بعد